اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب سے پہلے دروشی فاللہمہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد جزاللہو انہا محمد اماہو آلو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا تو اب ہم ابھی یہاں پہ آئے میں یہ بہاولپور میں چنر پیر والا ایک رستہ جاتا ہے چنر پیر کی طرف کافی مشہور پیر ہیں وہ چنر پیر تو وہاں سے ایک رستہ جاتا ہے اڈا مگدی اڈا مگدی سے آتا ہے کلہ دینگر تو کلہ دینگر ایک سائٹ تھی وہ وزٹ کرنے کے لئے آئے تھے تو یہاں پہ ہم نے دیکھا چیک پوسٹ وغیرہ بھی بنی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ رہوں گے میرے پیچھے چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے یہاں پہ چوکی بنی ہوئی ہے جو کہ زیرستعمال ہوتی ہے آرمی کے ان دنوں میں جب کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے باہر بورڈر کی طرف سے یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو تب یہاں پہ فوجی آتے ہیں یہاں پہ چوکیوں پہ آکے اپنا پڑاو ڈالتے ہیں اور یہاں سے آنے والے خطرے کو روکتے ہیں تاکہ وہ شہروں کی طرف نہ آئے سکے یہ سارا یہاں پہ میں آپ کو بھی دیکھاتا ہوں یہ سارا جو ہے یہ لیگستان ہے یہ سہرہ ہے اور یہاں پہ چوکیاں بنی ہوئی ہیں تو یہاں سے میں گزر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کو بھی دیکھا دوں تو آپ لوگ بھی دیکھ لیں کہ یہ چوکیاں جو بنائی ہوئی آرمینے کیسی ہوتی ہیں اور یہ ٹبو پہ بنائی ہوئی ہیں یہ آپ کو چل کے دکھاتے ہیں شروع کر دی ہے یہ کیا ہے کتے گئے چل آگے چلیں بسم اللہ پڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد اللہ محمد جد اللہ انہ محمد اما ہوا اہلو یہ آپ دیکھ لیں یہ ٹبو پہ کے اوپر نا یہ بنایا ہے مورچہ مورچہ ٹائپ اور آرمینے والے اپنینے کو چوکیاں مورچہ جو بھی کہتے ہیں یہ ٹبو پہ کے اندر ہی دیکھ لیں کتنے ساپ موکرہ کے بل بنے ہوئے ہیں اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین آمین آئدھر مو کر تو یہ دیکھوں یہ زبہر ہے اور یہ میرے ساتھ کام کرتا ہے اور دراصل یہاں پہ ہم سولر کا ٹیوول ہی تھا ادھر آئے ہوئے تھے ایک وہ دیکھیں وہ بھی چوکی ہے ہم یہ ہم کرتے ہیں کام سولر کا تو ہم ٹیوول پہ ادھر آئے ہوئے تھے تو ادھر ہی رسے میں چوکیاں آتی ہیں قلعہ دینگر کے ساتھ تو یہ ہے جی چوکے کے انکرنس ہاں بھی اندر کیا ہے مزد ہے مزد ہے یہ چوکی لگے لیے آؤ سجدہ کریں ادھر آئے ہوئے آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدھوشی میں لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں شاعر کو خدا یاد نہیں شاعر ہے کہ ساغر ہے یہ آپ لوگ بھی دیکھ لیں جو لکھا ہوا ہے جو آپ لوگوں کو سمجھ آجائے اس کے بعد یہ رینج کارڈ یہ آگے ہے بناوا یہ شلف سی ہے شلف کے نیچے بھی جگہ ہے اور یہاں پہ بھی دراصل اور یہ ان کا جو آرمی کا ہوگا جو بھی نمبر وغیرہ یہاں سے باہر نکلتے ہیں یہ ان کی ہوتی ہیں بارڈر کے آگے بارڈر اس سیڈ پہ آگے تو بارڈر سے آگے تین ان کے لائنز ہوتی ہیں تو یہ مورچ وغرب نائے ہوتے ہیں یہ جو ہے یہاں سے شہر کی طرف سے اگر باہر جائیں بارڈر کی طرف سے تو یہ پہلی ہے اور بارڈر سے اگر شہر کی طرف آئیں تو یہ تیسری آئے یہ دیکھیں ابھی تک بہت یہ مضبوط اور یہ بنائی ہوئی ہے کافی اونچے ٹبے کے اوپر ہے اور وہ روڈ ہے اور آگے جا کے آگے قلعہ دینگر بھی آتا ہے جو کسی زمانے میں جو یہاں پہ بادشاہ وغیرہ رہتے تھے ان کا قلعہ تھا اب تو خیر وہ بھی ختم ہو چکا بالکل نہیں اور یہ دیکھیں یہ نا ایک لائن میں ہوتے ہیں یہ سامنے یہ بھی مورچ ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ ہے وہاں پہ بھی ابھی کوئی نہیں ہے یہ اندروں میں یہاں پہ فوجی آتے ہیں جب کوئی خطرہ وغیرہ ہوتے ہیں اور یہ اس طرف بھی ہے یہ دیکھیں یہ سر بھی ہے یہ ونٹیلیشن کے لئے بھی ہوتا ہے روشنی کے لئے بھی اور اس لئے ہوتا ہے کہ اندر جو ہے چھوٹا سا ہے کہ ہم اندر سے باہر بڑا سارا دیکھ سکیں اور یہ سیفٹی کے لئے بھی ہوتا ہے اور یہ دیکھیں کوئی بہت مضبوط کام کیا ہے ماشاءاللہ سے ہماری آرمی نے پاک فوج زندہ باد تو ابھی یہ دیکھیں بلکل یہ جو ہیں جسے لوکل لینگویج میں ٹیبے کہتے ہیں اور سہرا ریگستان ہم ادر پھر رہے ہیں اوچھی یہ اس پہ بنائے ہوئے ہیں ریت کا ٹیلا ٹائپ ہے اس پہ ہیں یہاں پہ نابندہ نابندے کی ذات صرف یہاں کے مقامی لوگ ہیں جو وہ بھی اتنے نہیں ہیں کچھ چندے کی ہیں یا وہ لوگ ہیں جن کو یہاں پہ ٹھیکے پہ زمینے وغیرہ ملی ہوئی ہیں چلیں ٹھیک ہے باقی انشاءاللہ اب ہم چلتے ہیں اور آگے اگر کوئی ایسی بھی کوئی سفر ہوا زندگی میں یا کوئی بھی ایسے ہوا تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو پہ آپ سب اپنا خیال رکھیں گا ٹھیک ہے اللہ حافظ اس بائک پہ ہم بائے ہیں اپنی جان پاور ٹھیک ہے بھائی اب اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ ہم یہ دیکھ لیں یہ آپ کو میں دیکھ رہا تھا سہرا ہے پورا آپ کو آکے روڈ بھی دکھاؤں گا ساری روڈ جو ہے ٹھیک ہے بھائی یہ چھتے بھی آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ اپنی نہیں ہے انشاءاللہ لیں گے لیں گے انشاءاللہ وہ مت porta کبھ ہم سائر میں مڈس我們 porter چاہ wir jemand جیک کیا درہ وہ ہی وہ ہی ہو گیا ہائے ہائے اب کیا ہو گیا چلنے رہا بھولو اللہ پاک کرم کرے گا شارٹ کرو شارٹ کرو کچھ بھی نہیں ہے روڈ بیڈ بھی بیڈ سارٹ ہوگا ہوگی سارٹ چلو پھر اپنی بگاتی چلنے ہم واپس ہی جا رہے تھے واپس ہی جاتے ہوئے جو ہمارا بائک ہے وہ کرنٹ کوئل سڑگی ہے اللہ جانے کیا مسئلہ ہے اب یہ بائک خراب ہوگی ہے تو اب یہ چل نہیں رہی اور یہاں سے تقریبا کوئی تقریبا بیس کلو میٹر بعد جا کے عبادی شروع ہوتی ہے یعنی بیس کلو میٹر صرف یہ روڈ ہے ایسے ویران روڈ اور ہم نہیں جانے یہاں پہ تو آتے ہیں یعنی مسافر ہوں وہ بھی خاص مدد نہیں کریں کیونکہ وہ خود جلدی میں ہوتے ہیں اور وہ ایسے رکھتے بھی نہیں ہیں کیونکہ یہاں پہ لٹے رہے بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو اس لئے کوئی بھی نہیں رکھتا تو ابھی ہم بائک کو دھکا لگا کے لے کے جائیں گے پندرہ بیس کلو میٹر اللہ کرے چل پڑے وہ نہ دھک جائیں گے جاتے آتے ہیں یہ وہی بائک ہے جس پہ میں کلہ کلہ جناور کیا تھا جناور ادر بھی اس بائک نے مجھے بڑا تنگ کیا تھا لیکن اس کے بعد یہ شہر میں بلکل ٹھیک چلتی ہے بہتا نہیں اس کو لمبے سفر پہ کیا ہو جاتا ہے نہیں لے گئے نہیں لے گئے نہیں چلا نہیں اور لے ہی چلیں بیس کلو میٹر کے آگے پھر ساٹھ کلو میٹر وہ کیسے کریں گے بیس کلو میٹر اس کو بنوا ہی لیں گے بیس کلو میٹر اب ہم شہر تو چلیں پھر جا کے دیکھتے ہیں کیا کرنا اللہ کرے ہیں کہ کوئی مل جائے رسے میں اس سے کوئی لیتے ہیں مدد ہو جائے رہے ہیں وہانا تو یہ بیس کلو میٹر پھر لیں گے ہم پیدا جا 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 کے دیدگئے دیکھنے سارے سہرہ ہے بے اب آنے دیں گے سان رسا رہا ہے وہی بیٹر ہے اس کا جو دکھر رکھاتا ہے اور اے بے اور امیر میں